بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پہلے تو آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں جی کلاس میں کی ہے ڈیلی اسی طرح سے آپ لیکچر کو جوائن کیا کریں جس طرح سے آج موجود ہیں بلکہ کوشش کریں میکسیمون لوگوں کو لے کے آئیں تو آج ہمارا فریلانسنگ کورس کے حوالے سے لیکچر نمبر تھری ہے اور ہم بات کریں گے جی امپورٹنس آف سوشل میڈیا ان فریلانسنگ کے کون سے سوشل میڈیا ہیں جن سے ہمیں فریلانسنگ میں فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی حقیقت کیا ہے فریلانسنگ میں تو ایک تو ہے جی فیس بک سب کو پتا ہے فیس بک کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے جی انسٹراغرام اور تیسرے نمبر پہ ہے لینک ڈیلو یہ تین میجر جو ہے سوشل میڈیا ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی فریلانسنگ جب ہم فریلانسنگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے فریلانسنگ کو ٹچ کیا ہوتا ہے مطلب فریلانسنگ پہ اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے انہیں آرڈر نہیں ملتا انہیں کوئی پروڈیکٹ نہیں ملتا ٹھیک ہے تو اس کی سب سے مین وجہ کیا ہوتی ہے یا تو پھر آپ نے جو گک کریٹ کی ہے اب گک کیا ہوتی ہے یہ میرے خیال میں اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ گک کیا ہوتی ہے اور بڈ کیا ہوتی ہے کیونکہ لیکچن نمبر ٹو میں میں نے اس کو ڈیپ لی آپ سے آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ گک کیا ہوتی ہے ڈیüd کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس نے لیکچن نمبر ٹو نہیں وہاچہ کیا یا لیکچن نمبر ون نہیں وہاچ کیا تو ب verde میربانی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لیکچن نمبر ٹو کو لازمی سنے اس کے بعد آپ کو لیکچن نمبر ٹری کی بھی سمجھ گیا جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب فیس بک انسٹرگرام اور اپنے کیم اور جو ہے وہ مائک آف رکھیں سب ٹھیک ہے فیس بک انسٹرگرام اور لنکڈین یہ تین میجر سوچل میڈیا ہیں جن سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا اپنی گگ کو پرموٹ کرنے کا ٹھیک ہے یا پھر کسی بھی جو ہے وہ فریلانسر کا اکاؤنٹ ہم جہاں سے فائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بیڈ کر سکتے ہیں بہت سارا فائدہ ان چیزوں سے ان تین سوچل میڈیا سے ہمیں ملتا ہے اس پہ ہم اب ڈیپلی ڈسکس کریں گے فیس بک کیا ہے ٹھیک ہے اور انسٹرگرام کیا ہے یہ ان سے تو شاید آپ بکو بھی واقف ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میں حیران تھا جب میں نے یہ سٹارٹ کیا جب سٹارٹ میں میں امیس ورڈ شروع کیا تھا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ یہ کہتے تھے ہمارا فیس بک پہ ایکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ جب جب سب سے پہلے میں قوی МУ کو جوز نہیں کیا تھا میں نے فیس بک گروپ کو جوز کیا تھا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ فیس بک کو بھی جمعت نہیں کرتے جو میں بہت ہران ہوا آج کے دور میں بھی کہ اب کسی کو اگر نہیں پتا کہ فیس بک کیا ہے تو بڑی بات ہے جی اب پھر بڑے شریف انسان ہے ٹھیک ہے اور انسٹاگرام یہ تو میرا خیال میں یہ بھی سب کو پتا ہے جو فیس بک کیوز کرتا ہے اس کو انسٹاگرام کبھی پتا ہے اور لنکٹین شاید ہی آپ نے کہیں سنا ہو ٹھیک ہے یہ بھی ایک سوشل میڈیا ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں is it ok تو اب ہم ذرا ایک بار میں دیکھ لوں کہ کون کون جاگ رہا ہے ذرا message type کر دیں مجھے کتنے لوگ present ہیں present کا message یا ok کا message کر دیں تاکہ کہ میں next بھی move کر جی اور present جی اور کرتے جائیں جی کرتے جائیں جی کلاس میں سونا allowed نہیں ہے اگر zoom app میں پانی ڈالنے کا option ہوتا نا تو میں نے یہاں پہ سب پہ ڈالنا تھا ٹھیک ہے یہ جو جو سو رہے ہیں وہ مجھے جو کہنا اٹھ جاتے ہیں جی تو next move کریں active ہیں سب yes چلیں ٹھیک ہے جی active رہیے گا جناب next move کرتے ہیں جی یہ ہم نے سیکھ لیا جی کہ freelancing میں تین ویڈیوز کا بڑا اہم کردار ہے تو next move کرتے ہیں جناب linch number one پہ جی facebook تو facebook یہ آپ کے سامنے ہے جی facebook اس کے بارے میں ہم deeply آگے discuss کرتے ہیں کہ facebook کیا ہے اور یہ اس کو کس نے جو ہے وہ اس کا founder کون ہے ٹھیک ہے Mark Zuckerberg یہ تو سب نے سنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں next اس کے بعد next ہے جی social media جو ہم نے جانا وہ کون سا ہے جی instagram اور یہ instagram آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس کی موبائل application بھی موجود ہے facebook کی موبائل application بھی موجود ہے ہم اس کو موبائل پہ بھی use کر سکتے ہیں اور اس کو ہم instagram آپ کا لیپ ٹوپ میں بھی اور کمپیٹر میں بھی use ہو سکتا ہے اسی طرح same as it is next جو ہمارا ہے جی وہ ہے linkedin اور یہ linkedin آپ کے سامنے ٹھیک ہے is it ok تو اب ہم next move کرتے ہیں جی ذرا google کی طرف لیں جی تو یہ آپ کے سامنے جناب مارک زکربرگ صاحب ہے جی اس کے بارے میں تھوڑا سا چیزوں کو google کیا کریں تو میں نے اس کو presentation میں نہیں ایڈ کیا کیونکہ میرے پاس ایک تو time بھی short تھا اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ google کیا کریں تاکہ آپ کو چیزوں کا علم ہو ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں جناب آپ google کیا کریں لیں جی آپ کے سامنے ہے جناب مارک زکربرگ صاحب ٹھیک ہے اب اس کا یہ full name ہے جی ٹھیک ہے born in 14 mai 1984 is an american media magnet internet entrepreneur ٹھیک ہے اچھا اب یہ کہا جی he is non for founding the social media یہ سب سے لیدہ کس لیے جانا جاتا جی فیس بک کے حوالے سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مقصد کیا تھا جی فیس بک بنانے کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہم یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زکربرگ attended harvard university امریکہ کی سب سے بڑی university جی harvard university where he launched facebook in february 2004 with his roommates اب یہ اس نے roommates کے نیم بھی لکھی ہیں جی ایڈوارڈو سیورن انڈریو ٹھیک ہے میکولم یہ اس کے roommates ہیں اس کا جو مقصد تھا فیس بک بنانے تھا وہ یہ تھا جی کہ یہ کہتا چاہا جناب کہ جو دوست ہوتے ہیں college life کے یا جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں وہ جب بچھڑ جاتے ہیں اپنی life میں چلے جاتے ہیں تو ان کو connect کرنے کا کچھ ایسا source ہو ٹھیک ہے تو اس نے تب اپنے یونیورسٹی کے ڈیز میں یہ ایک فیس بک کو create کیا ایک ویب سائٹ کو create کیا ٹھیک ہے اور ان کو پھر اس نے اپنے دوستوں کو connect کیا جس میں یہ ایڈوارڈو ہے سیورن ہے انڈریو ہے یہ پکچرز بھی ان کی آ رہی ہیں یہ ہے ان کے فرینٹ ٹھیک ہے اچھا اور اب کیا ہو رہا ہے پولیج کیمپس پولیج کیمپس پولیج کیمپس کے لئے اس کو لانچ کیا تھا لیکن اب ایکسپینڈ ہو گئی ہے آپ کی اس کی جو سائٹ ہے وہ ایکسپینڈ ہو گئی ہے نہ کہ ایکسپینڈ ہو گئی ہے بلکہ اس سے اچھا خاصہ اس کو earning ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے پوری ڈیٹیل ہے جی اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں he became the world's youngest self made billionaire اس time یہ billionaire ہے جی ٹھیک ہے اور اس سائٹ سے اس کو اتنا خائدہ ہو رہا ہے کہ یہ بندہ billionaire ہے اس کے پاس کتنا پیس ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی آپ کے فیس بک کی ہسٹری آپ کے مارک سکربر کی ہسٹری جو کہ فاؤنڈر ہے فیس بک کا ٹھیک ہے اب ہم دوسرے سوشل میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں وہ ہے جی انسٹاگرام تو یہ تھوڑا سا ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے بندے کے پاس انفرمیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو انسٹاگرام یہاں پر لکھا ہے جی اس کی تھوڑی سا ہسٹری ہے انسٹاگرام is a photo and video sharing social networking service founded in 2010 2010 میں بائی کیون سسٹروم and مائک کرگر اب یہاں پر ان کی پکچرز بھی ہیں جی وہ میں نے نکالی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں جی کہ یہ ہیں جی وہ دو بندے ہیں اب کون کون سے ہیں جی وہ نام دیکھنا پڑے گا یہ سسٹروم صاحب ہیں جی اور یہ کرگر صاحب ہیں جی یہ والے ٹھیک ہے یہ دو اس کے فاؤنڈر ہیں جی یہ اونر ہیں جی دونوں اس کے ٹھیک ہے اب اچھا یہ امریکن کمپنی فیس بک and later acquired by امریکن کمپنی فیس بک اب آپ کو بتائے کہ انسٹرگرام بھی اب فیس بک ہی اس کو یوز کر رہے ہیں مطلب انسٹرگرام کمپنی سیل ہو چکی ہے یہ ویب سائٹ سیل ہو چکی ہے اور اس کو آپ کو فیس بک ہی آن کر رہے ہیں اسی طرح آپ کا جو وٹس اپ ہے وہ بھی آپ کا سیل ہو چکا ہے اس کو بھی فیس بک ہی آن کر رہے ہیں یہ ساری چیز ایک میٹا یہاں پر لکھا ہوئے میٹا یہاں پر میں نے پڑھا تھا کہاں پر پڑھا تھا یہ میٹا پلیٹ فارم میٹا پلیٹ فارم یہ ایک کمپنی ہے میٹا آپ فیس بک پر جب کلک کرتے ہیں اپنے ایپ کے اوپر تو آپ کے اوپر سامنے لکھا ہوتا ہے میٹا وہ سارا ریکارڈ میٹا سے آپ اکسیس کر رہے ہوتے ہیں یہی ڈیپلی بات ہے جی اس کے بارے میں ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو اچھا امریکن کبھی نون ایس فیس بک مطلب فیس بک ہی آرنڈ کر رہی ہے اب انسٹاگرام کو ٹھیک ہے اب نون ایس میٹا پلیٹ فارم یہاں پہ بزی کر رہے جی میٹا پلیٹ فارم کا ٹھیک ہے ایس میٹا پلیٹ فارم ٹیگ کرنا میرے خیال میں سب کو پتا ہوگا جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہیش ٹیک کے بارے میں یہ بھی میں آپ کو بات بھی بتاتا ہوں کہ ہیش ٹیک کیا ہوتا ہے اور ٹیک کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں پر ٹیک ہے تو یہ ہے جی ہنسٹاگرام کی ہسٹری آپ کی اس کے بعد نیکسٹ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے جی ان کو بھی ہم نے جان لیا ہے جی اب ہم نیکسٹ مل کرتے ہیں لینکڈین کے حوالے سے یہ لینکڈین کی تھوڑی سی ہسٹری ہے جی لینکڈین کیا کرتا ہے جی لینکڈین is an american business and employment oriented online service جہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں employment oriented online service ٹیک ہے اس پہ آپ کو بتا ہے jobs بہت زیادہ پوسٹ ہوتی ہیں ٹیک ہے online jobs بھی بہت زیادہ پوسٹ ہوتی ہیں اگر آپ اس کو یہاں پہ sign in کرتے ہیں یہاں پہ account create کرتے ہیں تو throughout the world پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ jobs available ہیں لوگ لینکڈین پہ ڈال دیتے ہیں ٹیک ہے اور اس کو پھر بعد میں کیا کرتے ہیں ہیش ٹیک ہے اس کو لوگوں کو ٹیک کرتے ہیں ہیش ٹیک ہے اور وہ اپنے کا جو میسیج ہے وہ سپریڈ ہو جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں ٹیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھیں کہ لینکڈین کیا ہے ایک employment oriented online service ٹیک ہے اس کے موبائل ایپ بھی ہے جی لانجڈ مای 5 2003 میں یہ لانجڈ ہوئی ٹیک ہے platform is primarily used for professional networking اس کو professional networking کے طور پہ use گیا جاتا ہے and career development ٹیک ہے and allows job seekers یہ دیکھیں جی allows job seekers to post their CVs لوگ کیا کرتے ہیں جنہیں جوب کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے CVs پوسٹ کرتے ہیں and employers to post job ٹیک ہے اور employers کیا کرتے ہیں جی اس پہ job پوسٹ کرتے ہیں ٹیک ہے بات سوال میں آگئی ہے تو یہ ہے جی لینکڈین کا تھوڑا سا تعریف ٹیک ہے اب یہاں پر یہ سارے اس کی history لکھی ہوئی ہے جی اس کے headquarters کہاں پہ ہیں کالیفورنیا میں ہے جی سینویل میں ہے جی جنائٹڈ سٹیٹ میں ہے اب یہ اس کا founder ہے جی ریڈ ہاپمن اور جین لکویلند اب یہ نام بھی مجھے پڑھنا مشکل لگ رہے ہیں جی ٹیک ہے بڑے مشکل مشکل سے نام ہیں تو یہ ان کو بھی میں نے ویسے explore کیا ہے جی یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہیں جی یہ سارے بندے یہ جتنے بھی نیم یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہاں میں آپ کو شو ہو رہے ہیں ٹیک ہے یہ سارے founder ہیں جی کس کے لینکڈین کے ٹیک ہے لینکڈین اس ان سب لوگوں نے بنایا اب یہ دیکھیں جی کہ یہ لوگ بھی انسان ہیں ٹیک ہے ان کے بھی دو آنکھیں ہیں جی دو کان ہیں جی ایک ناک ہے جی سر ہے اب ہم بھی اس جیسے ہی ہیں ٹیک ہے اب ہم اگر کوشش کریں تو ہم بھی کر سکتے ہیں انہوں نے کونسا کوئی لیدہ بکس پڑھی ہیں یا کچھ لیدہ سے سیکھا ہے یا اللہ نے ان کو کوئی لیدہ سے جو ہے وہ دماغ دیا ہے اللہ نے سب کو دماغ ایک جیسا دیا ہے جی اور لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں ٹیک ہے کوئی کم یوز کرتا ہے کوئی زیادہ یوز کرتا ہے ٹیک ہے تو آپ کوئی کوشش کریں جی سکول زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پاکستان کا بھی کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جی بڑے بڑے نام ہے عرفہ کریم ہے اب باکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جی ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو یہ ہے جی لنکڈین کے حوالے سے اور لنکڈین کے جو ہمارے لنکڈین کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کے حوالے سے اٹڈوڈوکشن ٹیک ہے نیکسٹ ام موو کرتے ہیں جی ہیش ٹیک کیا ہے اور ٹیک کیا ہے ٹیک تو میرا خیال میکسیمم کو بلکہ سب کو پتا ہوگا ہم لوگوں کو ٹیک کر دیتے ہیں جی نیم سے تو یہ میرا ایک فیس بوک کا گروپ ہے جی ایکسپرٹ زیادی سب کو پتا ہے ایکسپرٹ زیادی گروپ میں آپ جا کے اس کو لائک بھی کیجئے گا سب ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے شاید انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے یا کیا ہے چلیں جب تک یہ اوپن ہوتا ہے جی میں ادھر آتا ہوں تھوڑا سا دیکھتا ہوں کون کون ایکٹیو ہے جی کون کون ایکٹیو ہے جی بتائیں میری آواز کلیئر ہے میرا سکرین کلیئر ہے سب اوکے ہیں جی اور 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 بتائیں جی بس جی بتاتے جائیں اتنے لوگ ایکٹیو ہیں کم ہی میسیج کرتے ہیں پتہ نہیں ہوں کانوں میں ہینڈ پیل لگا کے سو جاتے ہیں کیا بات ہے چلیں ٹھیک ہے جی نیکس موگ کرتے ہیں جی اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہو رہے ہو رہے ہیں ہم ریکارڈنگ سن لیں گے ہمارے ہو کٹھولیں جی ان کی بھردی ہے جی کوئی بات نہیں تو یہ ہے جی میرا چھوٹا سا پیج اس کو بھی لائک کیجئے گا جی کائنڈلی اس کو بھی تھوڑا سا لائک کریں اور ابھی تو ویسے میں نے کوشش نہیں کی جتنی بھی ہوئی ہے خود ہی ہوئی ہے ساڑھے پانسو یا چھے سو کے راؤنڈ باؤٹ ہے زیادہ ہی ہوگا یہ ساڑھے پانسو یا چھے سو کے راؤنڈ باؤٹ ہے یہ ہیش ٹیگ ہوتا ہے ہیش ٹیگ ہوتا ہے اب میں نے پوسٹوں کی ہے یہ پوسٹ میں نے کی ہے اپنے گروپ میں تو جس جس بندے نے میرے گروپ کو لائک کیا ہے فالو کیا ہے جی شو ہو رہی ہے سکریم تو گائیڈ کریں مجھے تھوڑا سا اوکے جلدی سے جلدی سے اوکے چلے ٹھیک ہے اچھا ہیش ٹیگ کے بارے میں بتا رہا تھا جی میں یہ بتا رہا تھا آپ کو اب میں نے یہ پوسٹ کی ہے لیکن اس پوسٹ کو وہ بندہ دیکھ سکتا ہے جو کہ یا تو جس نے میرے گروپ کو لائک کیا ہے فالو کیا ہے یہ پوسٹ اس کو شو ہو رہی ہے لیکن جب میں یہ ہیش ٹیگ یوز کر لیتا ہوں جیسے میں نے ہیش ٹیگ فریلانسنگ لکھا ہے میری پوسٹ فریلانسنگ سے ریلیٹڈ ہے اس لئے میں نے ہیش ٹیگ فریلانسنگ لکھا اور اب یہاں پر تھوڑا سا انٹرنیٹ میرا سلو ہے نہیں تو یہ اس کے پاس میں جب کلک میں نے کیا ہے مطلب کلک نہیں میں کر رہا تو اس نے یہاں پہ مجھے بتا دینا تھا کہ فریلانسنگ کو کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہیش ٹیگ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ فریلانسنگ کو سرچ کرے گا فیس بک کے اوپر اس کو میری یہ پوسٹ شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ فریلانسنگ کورس کو جو ہے وہ سرچ کرے گا فیس بک کے اوپر تو کیا ہوگا اس کو میری یہ والی پوسٹ شو ہو جائے گا یہ ہوتا ہے ہیش ٹیگ کا مقصد ٹھیک ہے ہیش ٹیگ سے آپ اپنی بات میکسیمم لوگوں تک جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں نہ کہ وہ جو کہ آپ کو جس نے آپ کو لائک کیا ہے فالو کیا ہے یا جو آپ کی فرینڈلیس میں ہے یہ نہ صرف فیس بک پیج پہ بلکہ آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ اکاؤنٹ پہ بھی ویلڈ ہے ہیش ٹیگ ہے اور آپ کے انسٹاگرام میں بھی ویلڈ ہے جہاں پہ مرضی آپ ہیش ٹیگ کا لفظ یوز کر کے اس چیز کو آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح ٹیگ ہے جی ٹیگ بس آپ کسی کو یہ میکسیمم لوگوں کے لیے نہیں ہوتا اس پہ جو آپ کے فرینڈلیس میں موجود ہوتے ہیں لوگ آپ ان کو ہی ٹیگ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی پوسٹ جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی ٹوکے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر میرا خیال میں کتنے منٹ کا ہو چکا ہے راؤنڈ باور ٹونٹی ٹو ٹھیک ہے بہت ہے انف ہے تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے جی کہ امپورٹنس آف سوشل میڈیا اس کے ذریعے سے ہم اپنی گیگ کو اپنی ویڈ کو پرموٹ کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا سے ہم آرڈر بھی رسیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لے جی آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوجن کوئی مسئلہ مسائل ہے کوئی بات ہے تو اجناب میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں میں سکرین کو ایک بار آف کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے پھر ایک کوئس نہ آنسکت موسیقا